السلام علیکم میں ابو عمل آج چار سپٹمبر ہے دوہزار تیویز کو آپ کے روبرو آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہیدرباد میں ایک شاندار عمارت تعمیر ہوئی ہے انیس الخربہ کی بیلڈنگ جو ایک منار مسجد کے بلکل روبرو ہے ہیدرباد کا تاریخی ریلوے اسٹیشن جس کو نظام میر عثمان علی خام نے تعمیر کیا تھا نامپلی ریلوے اسٹیشن کے بلکل پاس میں یہ بیلڈنگ تعمیر ہوئی ہے تفصیلات یہ ہے کہ ایک سو دو سال پہلے ہیدرباد کی ایک بزرگ شخصیت جس کا نام خاجہ بدر الدین چشتی صاحب تھا انہوں نے اس کو خائم کیا تھا انیس الخربہ کی یتیم اور یسیر بچوں کے رہنے کا خاص انتظام کے لئے لیکن کافی خستہ حالت میں ہو گئی تھی بلڈنگ کیونکہ ایک سو دو سال گزر چکے تھے تو اکبر الدین عویسی صاحب نے حکومت سے کامیاب نمائندگی کی پھر اس ٹی آر ایس گورنمنٹ نے بھی فیصلہ کیا کہ واقعے میں اس بلڈنگ کی تعمیر کرنی چاہیے تو آخر کار چار ہزار گز پر بلکل انیس الخربہ کی بلڈنگ کے بلکل قریب میں آر این بی ڈپائٹمنٹ کا دفتر تھا وہاں سے تین ہزار چار سو گز زمین لی گئی پہلے سے چھ سو گز زمین تھی جملہ چار ہزار گز پہ سات منزلہ عمارت تھٹی نائن کروڑ و پیس سے یہ تعمیر ہوئی ہے بلڈنگ جس کا سہرہ جناب اکبر الدین عویسی صاحب کے سر جاتا ہے جنہوں نے کامیاب نمائندگی کی خصوص دلچسپی لی کچھ کچھ وقفے سے وہاں پر جا کر اس کا دورہ کرتے رہے ان کے اپنی خصوص دلچسپی تھی کہ یہاں پر یتیم و یسیر بچوں کے لیے ایک شاندار عمارت ہو آخر کاروڑ بلڈنگ مکمل ہو چکی ہے اسی مہنے سپٹمبر میں اس کا افتداء عمل میں آنے والا ہے یاد رکھے کہ یہ نامپلی علاقے میں ایک مینار مسجد کے بلکل روبرو نامپلی ریلوے اسٹیشن کے بلکل پاس میں تھائٹی نائن کروڑ روپیس کے بجٹ سے سات منزلہ یہ عمارت چار ہزار گز پر جناب اکبر الدین عویسی صاحب کی نمائندگی پر تعمیر ہوئی ہے اسی مہنے اس کا افتداء عمل میں آنے والا ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے بے انتہا خوبصورت عمارت ہے جس کا افتداء کچھ ہی دن میں ہونے والا ہے ابو عمل دیکھیں صاحب پہلے تو ہمارے حکمران کیسیر صاحب کو جاتا ہے اس کے بعد کسی کی نمائندگی ہے سٹرونگ نمائندگی جس کو بولتے ہیں وہ اکبر الدین عویسی صاحب ہے کیونکہ ایک ایتی میں صرف بچوں کے لیے اتنی بڑی چیز سونچ کرنو جو اتنا بڑا سٹیپ لی ہے بول سٹیپ جس کو بول سکتے ہیں وہ ان کی محنتوں کا ان کی کوشش کا نتیجہ ہے جو آج اتنی بڑی عمارت تھری ہے وہاں پہ یہ چھسو گز جب انڈومنٹ کے تحت تھی اس کے بعد دوہزار نو میں ورکبورٹ کے تحت یہ زمین ہاتھ میں آئی اس کے بعد اس کے اندر ایک اتیم خانہ تھا چھوٹا سا بلکل ایک گراؤنڈ لیول کا اتیم خانہ تھا جو کہ ایک سنگل فلور پہ تھا گراؤنڈ فلور جس کو کہتے ہیں اس کے بعد دوہزار سترہ میں ہماری تلنگانہ حکومت بننے کے بعد اکبر ادی نویز سے اپنی نمائنگی پہ بازو کے ایک چار ہزار زمین ایلارٹ کرائی گئی ہے اس کے بعد یہ کنسٹرکشن شروع کیا گیا ہے ٹوٹل یہ بجٹ اس کا تھرٹی نائن کروڑ سینکشن بجٹ ہے اس کے اوپر